الگ انداز کے چینل پہ آج آپ کا فیر سواگت ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کلاس 11 سائنس اے ایم یو جے ایم آئی دیلی پولی ٹیکنک کا جو آپ کا 2020 میں انٹرنس ہونے والے ہیں ان انٹرنس کا پریپریشن ہم لوگ پورے پروپر وے میں کروانا اسٹارٹ کر دیا ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا ہم نے کلاس 10 کا الیکٹرسیٹی چپٹر اسٹارٹ کر دیا ہے اور اب تک دو لیکچر بھی آ گیا ہے ان دو لیکچر میں جو ہم نے بات کیا ہے اس کو صرف میں ایک منٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا اور دین پھر آج ہم اس کے آگے بات کریں گے تو پریویرس لیکچر میں جو ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ الیکٹرسیٹی کی ایمپورٹنس کیا ہے الیکٹرسیٹی کی برانچیج کیا ہے دین پھر ہم نے بات کیا تھا چارج کیا ہوتا ہے اور چارج کسی بھی باڈی پر آتا کیسے ہے دین پھر اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا تھا پروپرٹیج آف چارج اور کچھ نومیریکلز بھی کرایا تھا ہم نے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کولمز لاؤ اور کولمز لاؤ پہ بھی ہم نے کوششن کرایا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کولمز لاؤ ان ایمیڈیم اور پھر ہم بات کریں گے الیکٹرک فیلڈ سے ریلیٹڈ اور پھر بات کریں گے الیکٹرو ایسٹیٹک پوٹنسیل اینرڈی کیا ہوتا ہے اور دن پھر بات کریں گے الیکٹرو ایسٹیٹک پوٹنسیل کیا ہوتا ہے یا پوٹنسیل ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا پیارا سا ننہا سا کام کرنا ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو آپ کو سیکھنے کو مل رہا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جتنا زیادہ ہو سکر اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس کا فائدہ گھر بیٹھے بیٹھے اٹھا فائیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آپ کا کولمس لو انہ میڈیم کولمس لو کولمس لو انہ میڈیم انہ میڈیم اچھا کولمس لو انہ میڈیم سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ اور بھی باتیں ہیں جس پہ questions آ چکے ہیں ان کو بھی میں سوچ رہا ہوں پہلے بتا دوں دین پھر ہم لوگ کولمس لو پہ بات کریں گے تو کیا ہے دیکھئے وہ کچھ یہ ہے کہ mass of electron mass of proton اور آپ کا mass of neutron ہے تو جو آپ کا mass of electron ہوتا ہے وہ آپ کا 9.1 into 10 to the power minus 31 کیجی ہوتا ہے اور جو آپ کا mass of proton ہوتا ہے وہ آپ کا 1.6 into 10 to the power minus 27 کیجی ہوتا ہے اور mass of proton اور mass of neutron تقریبا برابر ہوتے ہیں یعنی mass of neutron بھی تقریبا اتنی ہی ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کا data ہے یہ data بھی آپ کو مطلب یاد رہنا چاہیے اب دیکھیں اس concept پہ 2009 میں 2009 AMU class 11th میں جو questions آئے ہیں دیکھیں وہ question ہے کیا دیکھیں وہ question ہے کیا وہ آپ کا ہے what is approximately approximately the mass of the mass of proton proton کتنا آسان question data لیکن کچھ آسان questions ہوتے ہیں ان کا option تھوڑا complicated ہوتا ہے تو سوچ سمجھ کے مارنا پڑتا ہے مطلب ٹک لگانا ہے تو اس کو بھی سوچ سمجھ کے لگانا رہتا ہے دیکھیں جو option ہے a میں آپ کا option دے رکھا ہے وہ آپ کا ہے 1 AMU مطلب 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 جو 1 AMU ہوتا ہے یعنی اس question کا right answer وہ a ہے تو یہ question کرانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو data بھی یاد رہنا چاہیے اور unit کا بھی خیال ہونی چاہیے اس طرح سے related آپ AMU میں بہت پوچھے جاتے ہیں آپ ٹک صحیح مار کے ہوگئے لیکن گھر پہ آکے اور جو اردوگے جہن پہ برین پہ تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا رہے اتنا چھوٹا سا چھوٹا mistake کیا ہے لیکن خیر وہی چھوٹی mistake انٹرنس کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے تو خیر کوئی نہیں آپ تیاری کر رہے ہو یہ نہیں مطلب جو آپ میں کمی ہے اس کو اچھا کرنا ہے تو چلیئے دیکھتے ہیں یعنی column slow medium پر بات کریں گے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ Q1 charge ہے اور دوسرا آپ Q2 charge ہے اور وہ r distance پر رکھے ہوئے ہیں اور جس medium میں رکھا گیا ہے وہ آپ air ہے یا vacuum ہے تو ان دونوں charge کے بیچ میں جو لگنے والا force ہوتا ہے وہ آپ کا f electrostatic جو ہوتا ہے وہ کا k q1 q2 upon r square ہوتا ہے اور اس بات کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں q1 q2 4 pi epsilon naught r square یہ جو formula جو آپ کو بتایا گیا ہے یہ صرف air یا what یہ صرف air یا vacuum کے لیے ہے منس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ q1 q2 charge r ہی distance پہ اگر water کے اندر رکھے ہوئے ہیں تو ان دونوں charge کے بیچ میں لگنے والا force اگر اس formula سے آپ نکال ہوگے تو آپ کا answer غلط آئے گا یعنی یہ formula کسی medium ولا formula نہیں ہے اس لئے آپ heading ڈال کے پڑھائی گئی ہے coulom slow in a medium یعنی دو charge کسی بھی medium کے اندر ہوگا تو اس situation میں ان دونوں charge کے بیچ میں لگنے والا force کیا ہوگا کتنا ہوگا اس لئے آپ کو پڑھائی گئی ہے coulom slow in a medium تو coulom slow in a medium یعنی کسی بھی medium میں کسی بھی medium میں دو charge کے بیچ میں جو لگنے والا force ہوگا اس بات کو میں لکھ رہا ہوں پھر میں آپ سمجھاؤں گا کچھ کچھ بات ہوتا ہے تھوڑا سا patience رکھنے پہ ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہے تھوڑا سا patience رکھ رہا ہے اور آپ کو بلکل feel ہوگا اور feel ہی سب کچھ ہے دیکھ کسی بھی medium میں دو charge q1 q2 r resistance پہ رکھ ہوئے تو ان دونوں charge کے بیچ میں جو لگنے والا electrostatic force ہوگا وہ آپ کا ہوگا q1 q2 4 pi epsilon 4 pi epsilon r square یہاں epsilon 0 ہے یہاں صرف epsilon hurt یہاں اپنے epsilon 0 ہے اور یہاں صرف epsilon ہے اور ان کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو q1 q2 4 pi epsilon 0 into epsilon r into r square کسی بھی medium میں یہ بھی صحیح ہے اور آپ کا یہ بھی صحیح ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہی تو ہے epsilon اور ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور ان ریالیٹی اگر حقیقت میں بات کی جائے یہ والا جو فارمولا ہے اس میں کیسے کنورٹ ہوا ہے وہ آپ کو ابھی میں فیل کرانے کی کوشش کروں گا یعنی کہ یہ والا فارمولا اس میں کیسے کنورٹ ہوا ہے جو آپ کو سٹارٹنگ میں پڑھائی جاتی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ دھیان سے دیکھو گے تو ہم نے تین چیزیں لکھا ہے ایک ہم نے لکھا ہے افسیلن نوٹ دوسری چیز ہم نے لکھی ہے صرف افسیلن صرف افسیلن اور تیسری بات ہم نے لکھی ہے افسیلن آر اب تھوڑا نام کرن ہے اس کو آپ کو ویسے ہی یاد رکھنا ہے دیکھیں یہ جو آپ کا افسیلن نوٹ ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پر میٹی پر میٹی ویٹی آف فری اسپیس فری اسپیس اور جو آپ کا افسیلن ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پر میٹی ویٹی آف میڈیم میڈیم اور جو آپ کا ہم لوگ بولتے ہیں ریلیٹیو پر میٹی ویٹی اور میڈیم افسیلن نوٹ پر میٹی ویٹی اف فری اسپیس افسیلن پر میٹی ویٹی آف میڈیم افسیلن آر ریلیٹیو پر میٹی ویٹی آف میڈیم اب این ریلیٹی جو آپ کا افسیلن آر ہوتا ہے یہ آپ کا یہ آپ کا افسیلن اپون افسیلن نوٹ ان دونوں کا ریشیو ہوتا ہے یعنی کہ ریلیٹیو پر میٹی ویٹی ریل میں ہوتا ہے افسیلن اپون افسیلن نوٹ اسی لیے تو یہ ڈائیمینشن لیس ہوتا ہے اسی لیے کیا ہوتا ہے یہ ڈائیمینشن لیس ہوتا ہے یہ بھی ایک کوششن ہے انٹرنس کا سمجھ میں آرہی بات اس کے علاوہ اس آپ کا افسیلن آر کو ہم لوگ ڈائی الیکٹرک کونسٹنٹ کے بھی نیم سے جانتے ہیں اس پہ زکر بعد میں ہو گئے ان فیوچر جب آپ ٹو ایلس میں چلے جاؤ گے یا کالیج میں جب سلیکٹ ہو جاؤ گے تو آپ کو ڈائی الیکٹرک ڈائی الیکٹرک کونسٹنٹ سمجھ میں آ جائے گا خیر بس آپ یاد رکھنا یعنی کی افسیلن آر کو ہم لوگ ڈائی الیکٹرک کونسٹنٹ کے بھی نیم سے جانتے ہیں تو اس کی یہ آپ کا ڈائیمینشن لیس ہوتا ہے آپ سوچو 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 تو ریل میں افسیلن کو کیا لکھ سکتے ہو افسیلن نوٹ انٹو افسیلن آر یہی تو ہے یہی تو ہے اب 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 سوچو یعنی کی یہ والا جو فورمولا ہے یہ والا فورمولا یعنی کی اس کو میں مٹھاتا ہوں اب آپ دھیان دینا کہ یہ والا کیسے لکھا گیا ہے یہ جو کسی بھی میڈیم میں لکھی گئی ہے کولم سلو کا فورمولا وہ ایسے ہی تو لکھا گیا ہے یا تو افسیلن لکھو یا افسیلن نوٹ انٹو افسیلن آر لکھو سمجھ میں آ گیا اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اس میں کنورٹ کیسے ہوا ہے یہ والا فورمولا اس میں کنورٹ کیسے ہوا ہے تو دیکھئے دھیان سے یعنی کسی بھی میڈیم میں جو آپ کا کولم سلو کا فورمولا ہوتا ہے وہ آپ کا کیو ون ہوتا ہے یعنی افسیلن آر ریلیٹیو پرمیٹی بیٹی ایر یا ویکیوم کا ون ہوتا ہے اس فورمولے میں جیسے ہی افسیلن آر کا ویڈو ون پوٹ کروگے ون پوٹ کروگے یہاں پوٹ کر کے دیکھو تو یہ والا فورمولا کس میں کنورٹ ہو جائے گا کیو ون کیو ٹو فور پائی افسیلن نوٹ آر اسکوائر اور یہی تو فورمولا ہے ویکیوم میں یا ایر میں سچ میں فیل ہوا تھوڑا سا میں اس افسیلن آر کو اور فیل کرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ریل میں ہے کیا یہ ریل میں ہے کیا اب دیکھئے دیان سے دیکھئے دیان سے اب اگر میں بولوں کی ایف میڈیم اپون ایف بھی کر دو یعنی کی الیکٹروسٹیٹک فورس کسی میڈیم میں اور الیکٹروسٹیٹک فورس ویکیوم میں ان کا ریشیو ان کا ریشیو کا مطلب کیا ہوا یہ اپون یہ تو دیکھو کیا ہو جائے سب سے پہلے اوپر بلا لے لیتے ہیں یہ اپن کیو 1 ہوگیا یا اپکا q2 ہو گیا اپون 4 پائی ایف سیلن نوٹ ایف سیلن آر انٹو آر اسکوائر ہوگا اپون یعنی کولم سلو ویکیوم میں الیکٹروسٹیٹک فورس ویکیوم میں تو کیا لکھ ہوگے q1 q2 4 پائی ایف سیلن آر اسکوائر دیکھئے کیا کیا کٹ رہا q1 q2 r سکوائر سی r سکوائر اور آپ 4 پائی سی 4 پائی اور آپ ک ایف سیلن نوٹ سی ایف سیلن نوٹ ارے بہ یعنی کی فائنل کیا آیا 1 اپون ایف سیلن آر اب دیکھئے دھیان سی فائنل اپ آیا f میڈیوم اپون f ویکیوم ایجو آر تو یہاں سے ایف ایم کیا لکھ سکتے ہو f ویکیوم اپون ایف سیلن آر یہ رہ نا اس کا مطلب ریئیل میں دیکھو کیا ہے جو ایف سیلن آر وہ فیکٹر ہے جس فیکٹر کو جب دو چارج کو کسی میڈیوم میں لے کر جاؤ گے تو اس فیکٹر سے اس میڈیوم میں ان دونوں کے بیچ میں لگنے والا فورس گھٹ جائے گا جیسے 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 میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یعنی کی میں یہ ہی بول رہا ہوں کہ ایف سیلن آر یعنی میں یہ بول نا چاہ رہا ہوں ایف سیلن آر وہ فیکٹر ہے جس فیکٹر سے کسی میڈیوم میں دو چارج کو لے کر جاؤ گے تو اس فیکٹر سے اس میڈیوم میں الیکٹرو اسٹیٹک فورس گھٹ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے میں آپ کو ریال میں کیا سمجھانے کوشش کر رہا ہوں دیکھ کام میں آپ کو یہ بتانے کوشش کر رہا ہوں یعنی fm upon fv is equal to آیا تھا one upon epsilon r تو آپ fm is equal to ہو گیا fv upon er اب سوچ ہو یعنی force in medium force in medium یہ ہو گیا force in vacuum upon epsilon r اب اس بات کو سمجھ نہیں کوشش کر نی ہے کہ آپ q1 ہے اور دوسرا آپ q2 ہے r distance پہ رکھے ہوئے ہیں اور کہا رکھے گئے ہیں air vacuum میں air vacuum میں تو دیکھا گیا ان دونوں charge کے بیچ میں جو لگنے والا force تھا وہ 50 new تھا 50 new تھا یہ ایسی میں ایک example لے کے feel کرانے کوشش کر رہا پھر کیا کیا گیا ان ہی دونوں charge کو q1 q2 کو کسی water کے اندر کسی water کے اندر رکھ دیا گیا اور اس water کا جو relative permittivity تھا وہ ماللو 2 تھا ماللے 2 تھا اب سونچو سونچو اس medium میں جو آپ کا force ہوگا وہ آپ کا ہوگا force in vacuum upon اپنی کیا ہوگا force in vacuum upon epsilon r اب دھیان سے سونو ان دونوں charge کو جب آپ نے air میں رکھا تھا تو ان دونوں کے بیچ میں لگ رہا تھا 50 newton اور epsilon r کا value water کا ماللیا ہم نے کتنا ہے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے 2 ہے تو یہ آپ کا کتنا ہو وہ factor ہے جس factor سے ان دونوں charge کے بیچ میں لگنے والا force گھٹ جاتا ہے اب اس concept پہ ایک question میں کرانے ہی کوشش کر رہا ہوں ایک دم آسان question دیکھئے کیا ہے دیکھئے کیا اس concept پہ میں آپ کو ایک question کرانے ہی کوشش کر رہا ہوں feel ہوگا پک دیکھئے وہ real میں ہے کیا یہ آپ کا pendulum ہے اور یہ آپ کا دو charge ہے Q یہ بھی آپ کا کیا ہے Q mass m mass m اور جب اس pendulum کو air میں رکھا گیا ہے تو یہ بھلا جو angle ہے یہ بھلا جو angle ہے وہ مال 45 ہے 45 پہ یہ equilibrium ہے equilibrium میں 10 ھولے بچوں کے لئے تھوڑا سا tough word ہو گیا لیکن 45 پہ آکے ایسے 45 پہ rest پہ آگیا ہے pendulum لیا ہے ایک جگہ تو یہ نہیں چکتا ہے کیونکہ plus plus charge ہے تو ان کے بیچ میں repulsion اور c میں option ہے theta is equal to 45 یعنی کہ یہ جو theta ہوگا جب اس کو water میں لے کر چلے جاؤ گے تو کیا ہوگا یہ angle 45 سے کم ہو جائے گا یا 45 سے زیادہ ہو جائے گا 45 کے equal ہی رہے گا سوچو 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 سوچ یہ ریال میں theta کیا ہو جائے گا less than 45 ہو گا گھٹ جائے گا اور ادھر mg تو لگی رہا ہے اور ان کے بیچ میں جو force لگ رہا تھا ان کے بیچ میں لگنے والا force گھٹ جائے گا تو یہ تھوڑا نیچے آ جائے گا سمجھ میں ہے کیا ان کے بیچ میں لگنے والا force گھٹ جائے اور mg لگ رہا ہے نیچے تو یہ بھلا angle 45 سے کم ہوگا تو اس question کا right answer آپ کا ہے b theta less than 45 تو coulom اور inner medium پہ بس اتنا ہی اتنا کافی ہے اس سے مطلب ہٹ کے جائے آپ جامی اور ڈیپلوما یا ڈیلی پولی ٹکنک یا ایم بہت کمی ریرلی اگر ایسا ہے کہ اس سے ہٹ کے question ہے آپ کو اچھے سے کرنا ہے notes بنائیے گھر پہ بیٹھے بیٹھے notes بنائیے اچھے سے اور اس کو بار بار revision کر 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 اور میں آپ assignment بھی دوں گا اور assignment کو submit solve کر کے رکھنا ہے اس کی ویڈیو بنائی جائے گی آپ assignment ویڈیو بنائی جائے گا تو خیر تو اور آگے چلتے ہیں اب دوسرا topic کے طرف چلتے ہیں اور دوسرا topic کا نام ہے electric field electric field electric field field اب تک آپ تین field کا نام سنے ہو گے ایک تو آپ نے سنی ہی لیا آپ electric field دوسرا آپ نے سنا ہو magnetic field کا بھی نام سن ہو magnetic field اور تیسرا gravitational field کا بھی نام سنے ہو گے gravitational field field real میں ہے کیا تو real میں یہ جو field ہے نا یہ کچھ اور نہیں ہیں یعنی کہ real میں field ہے کیا آپ کچھ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہو کہ ہمارے ہاتھ میں ایک magnet ہے یہاں پہ magnet ہے اور دوسرا magnet آپ لے کر آرہے ہو آرہ پہلے پہلے ہی معلوم پڑ جاتا ہے کہ میرے آنے اس کے وجہ سے یہ magnet ناراج ہے یا خوش ہے پہلے سے ہی پتہ چل جاتا ہے چلتا یا نہیں سوچو جب یہ magnet یہاں کہیں ہے دوسرا magnet لے کر آتے ہو تو ابھی اس کے پاس لائے بھی نہیں اس سے پہلے آپ کو پتا چل جاتا ہے کچھ نہ کچھ اس ریزن میں ہے سمجھ میں آری بات تو آپ کو کچھ پہلے ہی محسوس پڑ جاتا ہے کہ اس ریزن میں کچھ نہ کچھ ہے لیکن وہ آپ کو دیکھتا نہیں ہے سمجھ میں آری بات تو آپ کو پہلے سے ہی یہ اس کو ریپیل کرے گا یا اس کو اٹریکٹ کرے گا تو یہ چاروں طرف جو ریزن ہے یعنی یہ میگنیٹ نے اپنے چاروں طرف ایک ریزن پروڈیوز کیا یعنی اپنا ایفیکٹ پروڈیوز کیا چاروں طرف اس ایفیکٹ کو ہم کہتے ہیں میگنیٹک فیلڈ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ایم ماس کا کوئی بارڈی ہے تو یہ بھی اپنی چاروں طرف ایک ایفیکٹ پروڈیوز کرتا ہے اس ایفیکٹ کو ہم لوگ کہتے ہیں ایلیکٹر فیلڈ ایفیکٹ کا مطلب وہ فورس ہی ہے ایک یونیٹ چارج پہ لگنے والا فورس ابھی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کا الیکٹر فیلڈ کیسے ریٹ ہے ابھی آپ کو فیل ہو جائے گا یہ تو ہوا کہانی ٹائپ کا کہ تھوڑا فیل والا لیکن اس سے نمیریکل تھوڑے نہ solve ہوگا ریال میں اس concept پہ جو کوششن کس کس ٹائپ کے پوچھتے ہیں اور جو پوچھ چکے ہیں یہ تو ٹھیک ہے اس سے فیل ہو گیا لیکن اس بات کو میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ ریال میں electric field مطلب formula اس کا کیا ہوتا ہے formula electric field کا ریال میں کیا ہوتا ہے تو اس کو سمجھنے کیا کوشش کرنی ہے کہ یہ ریال میں ہے کیا تو ریال میں دیکھئے یہ آپ کا مال لو یہ آپ کا positive charge ہے تو یہ اپنے چاروں طرف کیا پروڈیوز کرے گا کیا پروڈیوز کرے گا electric field اچھا اس کا effect کہا تک ہم لوگ بولتے ہیں infinite اور infinite کا مطلب ممبئی سعودی عربی یہ امریکہ اور دور اور دور جہاں تک آپ کا نظر جا رہا یہ مطلب نہیں ہے infinite کا ریال میں میننگ ہوتا ہے infinite آپ کا ریلیٹیو ترم ہے اور اس جگہ پہ infinite کا جو ریال میں میننگ ہے وہ ہے آپ کا کہ اس positive charge کا جہاں effect ختم ہو جائے اس کے بعد بالے region کو ہم لوگ بولتے ہیں infinite سچ میں سمجھ میں آئے کیا ہم لوگ بولتے ہیں کہ آپ کا positive charge ہے اپنے 4 وں طرف electric field produce کرتا ہے کہاں سے positive charge سے infinite تک infinite کا مطلب یہ نہیں بہت دور ایسا نہیں ہے جہاں سے positive charge کا effect ختم ہو جائے اس کے بعد بالے reason کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں infinite اس کا real میں مننگ یہ ہے کہ یہاں پر آگ جل رہا ہے اور اس کی effect دو میٹر تک پہنچ رہا ہے تو یہ اس کے بعد بالے reason کو ہم لوگ بولیں infinite feel ہوا گیا اور in reality اس جگہ پہ real میں meaning یہ ہے infinite کا سمجھ میں آ گیا پکا اب سنجھو دھیان سے سنیے دھیان سے دھیان سے سننا ہے یہ آپ کا q charge ہے یہ آپ q charge ہے اب real میں اس کو فورمولا کیسے لے کر آتے ہیں یہ کچھ اور نہیں ہے یہ آپ کا rate ہی ہے اور rate کا مطلب ہم آپ کو سمجھا چکے ہیں rate کا real meaning ہوتا ہے 1 second کی بات ہوگی 1 minute کی بات ہوگی 1 kg کی بات ہوگی 1 piece کی بات ہوگی all our rate تو کیا مطلب ہے first of all یعنی کی is q charge کا یہاں سے r distance پہ اس کا کتنا effect ہوگا check کرنے کے لیے ہم لوگ positive q charge کو لے کے آتے ہیں اور اس positive q charge کو ہم لوگ بولتے ہیں test charge test charge اور test charge کا magnitude بہت کم ہوتا ہے یعنی بہت small ہوتا ہے کیونکہ effect check کرنا ہے اور اس magnitude زیادہ والا لا دو اسی کو بھگا دے گا آپ کو check کرنا effect اور اس کو لا دیا تگڑا والا اس کو بھگا دے گا تو کیا اس کا effect سمجھ میں آرہی بات اس کو لوگ بولیں test charge always positive nature کا اور بہت چھوٹا ہوتا ہے بس اپنا کام نکالنا ہے اور آج کل سمجھ ہی سکتے تو اس Q charge کو ہم یہاں لے کر آگئے لے کر آگئے لے دیا آپ نے یہاں لے دیا اب یہ چھوٹا بلا کیو بڑا بلا کی charge اب ان دونوں charge کے بیچ میں electrostatic force کتنا ہوگا electrostatic force کتنا ہوگا سوچ کے بتانا ہے باب ہوگا کی 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 اپون آر اسکوائر یہی تو ہوگا ہم نے آپ کو کیا بولا کہ اس کیو charge کا آر ڈسٹنس پہ ایفیکٹ چیک کرنی ہے ان فائنائیٹ پہ نہیں فائنائیٹ پہ تیس کسی ایفیکٹ زیرو ہوگا یعنی کہ یہاں سے مطلب سمجھ میں آگیا ممبئی سعودی انفائنائیٹ کہتے ہیں یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے 10 میٹر کے دیسٹنس کے باد یہ ایفیکٹ ختم ہو گیا ہے تو 10 میٹر کے بعد دیسٹنس کیا ہے انفائنائیٹ ہے تو یہ جو آپ کا آر ہے یہ 10 سے کمی ہیں اب سوچو دھیان سے سنی دھیان سے اب ہم نے کیا بیچ میں لگنے والا فورس ہم نے لکھ دیا یہ ہے یعنی اس بڑے والے کیو چارج کا اس پوائنٹ پر ایفیکٹ چیک کرنی ہے تو اس بات کو آپ ایسے لکھ سکتے ہیں کہ کیو چارج پہ جو فورس لگا رہا ہے بڑا والا وہ آپ کا لگا رہا ہے کی کیو چارج پر جو فورس لگا رہا ہے وہ آپ کا kq q upon r square لگ رہا ہے اب سوچو اب جیسے پانچ ماہنگو کا cost 20 روپے ہوتا ہے 20 روپے ہوتا ہے ایک ماہنگو کا cost کیسے نکالتے ہو روپیج 20 upon 5 یعنی 4 روپیج پر 20 تو کیو چارج پہ اتنا فورس لگ رہا ہے تو ایک positive چارج پہ کتنا فورس لگے گا وہ آپ کا kq q upon r square into q ہو گا نا یعنی کی جی ریل میں کیا ہے یہ ریل میں ہے کیا یہ آپ کا ہے فورس پر یونیٹ چارج فورس پر یونیٹ چارج ایک یونیٹ چارج پہ لگنے والے فورس کو ہم لوگ کہتے ہیں electric field یونیٹ چارج پہ لگنے والے فورس کو کہتے ہیں electric field یعنی کی kq q r square into q کیا ہے force per unit charge یہ ہی آپ کا electric field یعنی ki electric field کا formula q سے q کٹو تی آپ کا آگیا k q upon r square اور اس بات کو اگر چرہ دھیان سے دیکھو گے یہ پورا کا پورا کیا ہے force ہی تو f e upon کیا q یہ ہی یہ ہی آپ کا electric field کا formula یعنی جو آپ کا electric field کا formula اور in reality اور بہتر کرنے کی کوشش کی جائیں تو جو real میں تو اسی بات کو تھوڑا سا اور اچھا کرنے کوشش کیا جائے تو دیکھئے کیا ہے یعنی ki electric field is equal to fe f e upon q f e upon q اور کیا لکھ سکتے ہو k q y r square k q y r square تو یہ جو real میں k y r square لکھا ہے اس کو تھوڑا سا اور بہتر بولنے کی اگر کوشش کی لئے تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک point charge رکھا گیا ہے جس کی magnitude q ہے point charge یعنی اس پر length نہیں ہے یہ بس اتنا ہی سمجھ نا ہے اور دوسری بات یعنی دونوں کے دونوں charge q1 اور q2 دونوں کے دونوں point charge ہونی چاہیے اور دونوں کے دونوں rest پر بھی ہونا چاہیے یعنی کہ static charge دونوں charge rest پر ہونا چاہیے دونوں charge point charge ہونا چاہیے اس situation میں coulomb slope valid ہے تو خیر میں نے ایسے extra کچھ بتا دیا تو یہ جو بات لکھے گئی ہے تو اس کو اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جگہ پہ یعنی کی ایک point charge ہے جس magnitude کتنی ہے q ہے اور point charge کے وجہ سے r distance پر جو آپ کا electric field ہوگا وہ آپ k q by r square سمجھ میں آگے پکا اب تھوڑا سا اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں first of all سوچو یہ جو آپ electric field ہے یعنی ki f upon q e to ہے force upon charge ہے اب اس کی unit پر بات کرتے ہیں first of all first of all یہ کیا ہے پہلے یہ دیکھ لو یہ آپ کا کیا ہے vector quantity ہے کیونکہ force vector ہے اور ایک unit charge پہ لگنے والا force جاہر سے بات electric field بھی vector quantity ہوگا تو یہ positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے اور 0 بھی ہو سکتا ہے اب تھوڑا سا اور بات کر لیتے ہیں اس کی unit پہ یعنی کی ایس ایس unit کیا ہوگی اور یہ ایس اتنا important ہے جس کا جواب نہیں جامیہ diploma میں ہر دو سال کے بعد پوچھ چکا یہ question تو دیکھئے کیا ہوگا یعنی اگر اس کی ایس کی بات کی جائے تو e جو کوسٹو ہوتا ہے f اپون q اور f کیا ہے electrostatic force ہے یعنی electrostatic force ہے نیوٹن ہوتا ہے اور charge کا ایس ایس اپ کولم ہوتا ہے تو real میں جو آپ کا ایس 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 ہوتا ہے وہ آپ کا نیوٹن پر کولم ہوتا ہے سمجھ میں آگیا کیا پک یہ رہا اور دوسری بات formula کیا ہو گیا point charge کے وجہ سے r distance پہ جو آپ کا کتنا ہوتا ہے point charge کے وجہ سے r distance پہ جو electric field ہوتا ہے و k y r square ہوتا ہے ایک اور point میں بتانے کوشش کر رہا ہوں وہ بھی اچھا ہے اس سے بھی تھوڑا س funda clear ہوتا ہے جیس دیکھو جو electrostatic force کا formula ہوتا k q 1 q 2 upon r square k q y r square ہوتا ہے k q y r square ہوتا ہے تو real میں جو آپ کا electrostatic force ہوتا ہے وہ آپ کا 2 charge کا property ہے property ہے پکہ سمجھ میں آیا اور 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 electric field یہ آپ کا single charge کی property ہے ایک q charge کا r distance پہ اس کا effect تو یہ بھی خیر آپ کو سمجھ سکتے ہو اس لئے یہ formula میں صرف یہ q ہے اور اوپر والے electrostatic force کے formula میں q 1 بھی ہے q 2 بھی ہے تو یہ بھی ایک چھوٹی چھوٹا point آپ کو یاد رہنا چاہیے اب ہم بات کریں گے بڑھ important اور جو book میں لکھی ہوئی ہوتی ہے اس کو feel کرانے کی کوشش کروں گا ہے کیا تو دیکھئے رہو ہی ہی ڈالی ہی ڈال سکتے ہو elektro esthetic potential energy elektro esthetic potential energy potential energy تو دیکھیں یہ real میں ہوتا کیا ہے کیا ہے real میں آپ کو کچھ اس طریقے سے بتا یا جاتا ہے کہ جیسے یہ آپ کا charge ہے مان لو یہ آپ کیو چارج ہے یہ کیو چارج کہنے کا مطلب یہ 20 coulomb بھی ہو سکتا ہے 20 coulomb بھی ہو سکتا 25 coulomb بھی ہو سکتا ہے 90 coulomb بھی ہو سکتا ہے q کہنے کا مطلب یہ ہی ہے اب یہ جو آپ کا q charge ہے تو چار وں طرف کیا produce کرے گا کیا کرے گا electric field produce کرے گا اور اس کا effect جہاں اس کا effect ختم ہو جائے اس کے just بعد والے region کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں infinite کہتے ہیں infinite کہتے ہیں اچھا infinite کہتے ہیں اب دیکھو real میں ہوتا کہ یہ آپ کا بڑا بھلا q ہے اور دوسرا ایک چھوٹا q charge لے لیتے ہیں اور یہ کہاں ہے جہاں اس کا effect ختم ہو جاتا ہے just اس کے بعد ہے یعنی infinite distance پر رکھا گیا ہے اب infinite کا مطلب یہ نہیں ہے ممبئی سعودی عربی امریکہ بنگلہ دیش پاکستان چائنا بہت دور ایسا نہیں ہے اس q charge کا effect ختم ہو جاتا اس کے بعد ریجن کو لوگ کیا بولیں infinite distance اور دھیان دینے بلی بات ہے کہ یہ بھی q charge ایک positive charge نہیں ہے one positive charge and q charge میں فرق ہے q charge آپ 10 coulomb بھی ہو سکتا 20 coulomb بھی ہو سکتا 30 coulomb بھی ہو سکتا ہے اور ایک positive charge یعنی 1 coulomb ہوا one positive charge means one coulomb تو اب اتنا میں نے آپ کو سمجھا دیا تو ایک potential energy ہے ریل میں جو اپ elektro esthetic potential energy ہے کیسے define کیا جاتا ہے دیکھئے اور میں پھر سے بول دوں کہ q charge ایک positive charge نہیں ہے ایک positive charge اور q charge میں فرق ہے ایک positive charge کا مطلب ایک coulomb positive charge 20 coulomb 10 coulomb 50 coulomb 100 coulomb arbo coulomb کچھ بھی اب real میں جو book میں کیسے لکھا رہتا ہے دیکھئے سننا ہے دھیان سے q charge کو infinite سے q charge کو infinite سے کسی given point کسی given point کا مطلب کوئی q charge ہے اس کے electric field میں given point کا مطلب کوئی charge ہے اور اس کے چاروں طرف electric field ہے اس electric field میں q charge کو لے کر گئے ہو یعنی q charge کو infinite سے کسی given point تک لانے میں کیا گیا work done ڈن ڈن charge کو 20 qulom 25 qulom 100 qulom کچھ بھی ہو سکتا q charge کو infinite سے کسی given point تک لانے میں کیا گیا work done اس ہم لوگ کیا کہتے ہیں elektrostatic potential energy پھر میں بول دوں وہ q charge 20 qulom 25 qulom 1 qulom نہیں ہے اس کا مطلب سوچ و دھیان سے جب آپ اس q charge کو یہاں لاؤ گئے یہ پتہ نہیں کسی book میں ملے یا نہیں ملے اس کی guarantee نہیں ہے بس آپ کو logic سے یاد رکھنی ہے اس formula کا پتہ نہیں کیسے ہو گیا مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے پھر بھی آپ کو logic بتاؤں گا اس سے formula یاد رہے گا تو دیکھو ہم نے q charge کو یہاں لیا r distance پہ تو جب q charge کو یہاں لاؤ گئے تو ان دونوں کے بیچ میں جو لگنے والا force ہوگا k q q upon r اب سوچو 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 force کتنا ہے force اپ k q q upon r square اور d کے جگہ پہ d سے multiply کر دو تو 1 r سے r cut گیا سمجھ میں نہیں کیا یعنی کی work done is equal to k q q upon r r r دھیان دینے والی بات r square نہیں اور یہی work done کو کیا ہم لوگ بولتے ہیں u electrostatic potential energy یعنی electrostatic potential energy کو u سے denote کرتے ہیں اور اس کا formula نکل کے آیا k q q upon r اب جو ہم نے اس logic بتایا کسی book میں نئے ڈھوڑنا ہے ہم نے logic بتایا یاد رکھنے کا طریقہ اس طریقے سے formula کو آپ لا سکتے اور یاد رکھ سکتے ہو ایک جام میں مطلق کیا ہے ہم نے کیا کیا ہے کیا کیا ہم نے یہی تو ہے q charge کو infinite سے given point تک لانے میں کیا گیا work done تو آپ نے work done ہی تو نکال ہے کیا 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 ہے پہلے q charge کو یہاں لائے force لکھے ہو پھر آپ کو پتا work done is f dot d d تو یہ آپ کا force ہو گیا اور distance کا جگہ پہ جاہر سے بت ان دونوں کی charge کے بیچ میں distance کتنا ہے r ہے تو r سے r cut گیا یعنی kq by r kq q upon r یعنی کی اس کو u سے denote کرتے ہیں اس کا formula آیا kq q upon r وا کیا بات اور دوسری بات یہ یاد سسٹم میں مور دین ون پارٹیکل ہوتے ہیں اس لئے تو آپ q one ہے اور q two ہے اور دوسری بات potential energy کا جو ایسا unit ہوتا ہے ایسا unit ہوتا ہے جائر سے بات ہے energy ہے تو elektro electrostatic potential energy کا بھی ایسا unit ہو گا جول ہو گا جول ہو گا اور آپ کو پتا ہے جائر سے بات work done scalar quantity ہے تو اپ energy بھی scalar quantity ہے تو ٹھیک اسی طریقے سے electrostatic potential energy بھی scalar quantity ہے لیکن یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ایسا scalar quantity ہے جو آپ positive بھی ہوتا ہے آپ negative بھی ہوتا ہے اور آپ zero بھی سمجھ میں آیا کیا پکا ایسا unit formula u سے denote کرتے ہیں اور آپ scalar quantity اور formula یہ بالکل آپ کو یاد رہنا ہی چاہیے ہم نے آپ کو logic بتا دیا تو یہ ہی چھوٹی بات اور پھر میں نے بولا کہ always system کا ہوتا ہے اسی لئے آپ q1 q2 الگ الگ charge ہے اب دوسری بات ایک اور یاد رکھ رکھ میں دوسری چیز آپ کو اور یاد رکھ رکھ یعنی اس کا مطلب میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ system ہے system ہے مان لو یعنی کہ میں آپ کو یہ کہنے شاہر رہا ہوں کہ q1 ہے r distance پر q2 رکھ گیا ہے اور یہ آپ کا رکھ اور دوسری important point q1 q2 کو always sign کے ساتھ رکھیں گے یعنی plus plus میں ہے تو plus plus میں رکھیں گا plus minus میں تو plus minus میں رکھیں گے یہ important point ہے ان دونوں کو q1 q2 کو sign کے ساتھ رکھتے ہیں اتنا میں نے کیا بات ہے تو یہ میں آپ کو پڑھنا پڑے گا فارمولا کو بھی آپ کو توڑ توڑ کے سمجھ پڑے گا کی یہ ریال میں ہے کیا اور جن کا فندہ clear ہوگا وہی انٹرنس میں select ہوتے ہیں باقی تو خیر اور دیکھتے ہیں اب next ہمارا topic کیا ہے آپ کا electric potential ہوتے ہیں electro aesthetic potential اور دھیان سے سمجھ نا ہے ایک دم feel ہوگا اس پہ بجاب تا یہ class 10th میں formula بھی ہے لیکن formula آیا کہا سے سمجھ کے اس کو feel کر کے پھر رٹ لینا ہے question کر 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 اس کو یاد رکھ ہے تو دیکھ وہ real میں ہے کیا بولا جائے اب دیکھ یہ ہے کیا یہ real میں ہے کیا یہ بس اتنا بھی یاد رکھ کہ اس کو v سے denote کرتے ہیں v سے denote کرتے ہیں پھر دیکھ یہ آپ کا کوئی charge ہے یہ مان لو یہ q charge ہے تو q charge ہے تو یہ 4 طرف کیا produce کرے گا plus q charge ہے کیا پروڈیوز کرے گا electric field produce کرے گا یعنی کہ یہ q charge ہے اور جس جہاں اس کا effect ختم ہو جاتا ہے اس جگہ پہ ہم نے q charge کو رکھا ہے دھیان دینے والی بات ہے q charge 10 5 20 k بھی ہو سکتا ہے real میں آپ کا electric potential یا electrostatic potential ہوتا ہے پہلے لکھئے ایک positive charge کو one positive charge کو one positive one positive charge کو infinite سے کسی given point تک لانے میں کیا گیا work done وہاں تھا q charge کو infinite سے given point تک لانے میں کیا گیا work done 20 k 50 k 100 k k k k k k k k ھو سکتا ہے لیکن یہاں ہے one positive charge کو infinite سے given point تک لانے میں کیا گیا work done first of all ہم یہ کر لیتے q charge کو infinite سے given point تک لاتے first of all q charge کو given point تک لاؤ اور given point تک لانے میں جو work done ہوگا اس work done کو ہم لوگ یوں کہتے ہیں elektro esthetic potential energy کہتے ہیں اور آپ کا elektro esthetic potential energy کا formula آیا تھا یعنی q charge کو infinite سے given point تک لانے میں جو work done آیا تھا وہ آپ کا آیا تھا k q upon r اتنا ہی تو work done آیا تھا اتنا ہی تو work done آیا تھا اب یہ آپ کا electric potential energy ہے کیا یہ real میں کیا ہے ایک positive charge کو infinite سے given ایک positive charge ایک positive charge ارے فیسا ہم کیسے نکالتے ہیں سوچو سوچو آپ کو پتا ہوگا سوچو data تو آپ کے پاس ایسے رہتا ہے آپ مال 5 second میں 20 میٹر گئے ہو تو ایک second میں کتنا گئے ہو 20 کو ڈیوائیڈ کرتے ہو 5 سے یعنی کہ 20 میٹر اپون 5 سیکنڈ کرتے ہو تو یہ آپ کا ہو گیا 4 میٹر پر سیکنڈ یہ ہی تو کرتے ہو ایک سیکنڈ کا نکالنا رہتا ہے یا ایک کی بات ہوتی تو آپ ڈیوائیڈ کرتے ہو سوچی اچھا ایک اور جمپل نہیں کوشش کر رہا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ریئن میں ڈیٹا ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا ہے اور ایک کا نکالنا تھوڑا complicated ہوتا ہے ڈیٹا آپ کے پاس کچھ ایسے ہوتا ہے جیسے مان لو یہ آپ کا یہ آپ کا ایک گلاس ہے یہ آپ کا کیا ہے گلاس ہے اور اس گلاس میں آپ نے ایک بند ڈالا اور بولا جائے اس بند کا volume نکال کے دکھاؤ دھیان سے سنو گے تب ہی سمجھ میں آئے گا آپ نے اس میں ایک بند ڈالا اور بولا گیا اس ایک بند کا volume نکال اس پران نکل جائے گا بہت complicated ہے نکال لیکن اگر آپ سے ایسا بولا جائے کہ اس میں جیسے ہی ہنڈرڈ بند ڈالا ہنڈر ہنڈر بند ڈالا تو یہ L لنظ تک اوپر اٹھ گیا جیسے ہی اس کے اندر آپ نے ہنڈر بند ڈالا پر ڈالا دروپ کا وولم L یعنی ہنڈرڈ ڈراب کا وولم L تو ایک ڈراب کا وولم کتنا ہوگا L بھائی ہنڈر ہوگا آگیا نکل کے ایک بند ڈالا جائے بولا جائے اس ایک بند کا وولم نکالو نکالنا بڑا ہی complicated ہے لیکن اگر data آپ کے پاس ایسا ہو کہ آپ نے ہنڈرڈ ڈراب اس کے اندر ڈالا تو یہ L لند تک انکریج کیا تو اگر آپ سے پوچھا جائے ایک بند کا وولم نکالو تو L کو ہنڈرڈ سے ڈیوائٹ کروگے تو ایک بند کا اپنے وولم نکال لیا اب آپ کے پاس data کیا ہے Q charge کو کیوں charge کو کیوں charge کو یعنی 20 قولم 50 قولم 100 قولم اور وہ قولم خرب قولم کو infinite سے کسی given point تک آپ نے لیا تو آپ نے اتنا work done کر لیکن electric potential یا electrostatic potential کا جو آپ کا definition ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے ایک positive charge کو infinite سے given point تک لانے میں کیا گیا work done اس کا مطلب اس کا مطلب یہ تو ہے آپ کیوں charge کو جب infinite سے کسی given point تک لیا ہے تو آپ نے work done کیا ہے یوں یا آپ نے work done کیا ہے w تو ایک positive charge کو لانے میں کتنا work done کرنا پڑے گا one positive charge یہ آپ ہو جائے گا w upon q یا بول سکتے ہو u upon q یا بول سکتے ہو k q q r into q وا اس کا مطلب ڈھچ کیوں اور اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں بھی یعنی بھی کا جو ریل میں فورمولا نکل کے آیا وہ آپ کا آیا w upon q یا آپ ka u upon q یا آپ k q r k q r یہ دیکھو یہ دیکھو reality یہ ہے اور یہ آپ کے syllabus میں ہے اور آپ select ہو تو آپ کو اتنے اچھے سے پورے proper way میں آنا چاہیے اب ہم کس پر discuss کریں گے اس کی unit پر discuss کریں گے unit کیا ہوتا ہے یعنی v جی پس ٹو آیا w upon w upon q یا u upon q یا آپ کا k q by k q by r جرہا دھیان سے دیکھو گے تو سوچ f e equals to hota k q q upon r square اور e equals to hota k q by r square یہ han dیکھو u equals to hota k q q q upon r r اور real میں v equals to hota k q r to in reality یہ جو آپ کا electric potential ہے یہ آپ کا single charge کی property ہے single charge کی property ہے اور آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا یہ آپ کا dual charge کا property ہے یہ بات بھی سمجھ میں آ گیا اب ہم بات کرتے ہیں unit کا کہ آپ کا ایسا unit کیا ہوتا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے اگر logic آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں logic آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تو بتا سکتے کولمب اس کا مطلب electric potential کا ایسا unit جول پر کولمب اور جول پر کولمب کو ہی ہم لوگ بولتے ہیں volt اور voltage voltage ایک ہی بات ہے اس کا ایسا unit کیا ہوا جول پر کولمب اسی کو ہم لوگ volt یا voltage ایک نام دے دیا گیا ہے تو ایک ہی بات ہے یا تو یہ بھی رہے تو وہی بات ہے اور یہ رہے تو یہ بھی ایک ہی بات ہے اچھے ایک اور بات یہاں سے بولا جب 1 volt بتاؤ کتنا ہوتا ہے یہ ہو جائے گا 1 joule upon کتنا 1 قولم 1 joule upon 1 قولم اس کونسپ پر انسی آٹی میں question ہے آپ سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ رہا چھوٹی چھوٹی بات اور دوسری بات اس میں ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ یہ بھی آپ کا کونسا quantity ہے یہ بھی آپ کا scalar quantity ہے یہ بھی آپ کا کونسا quantity ہے scalar quantity ہے ایک ایسا scalar quantity جو آپ کا positive بھی ہو سکتا ہے negative بھی ہو سکتا ہے اور آپ کا zero بھی ہو سکتا ہے تو ہم نے آپ کو ساری باتیں ہم نے بتا دیا یعنی جو میں آپ کو جو سیکشن پڑھا رہا تھا electricity کا وہ آپ کا electro state تھا تو electro state ختم ہو گیا next lecture میں ہم لوگ اس چپٹر کا آگے بات کریں گے جو current electricity یعنی electric current ohms law ان چیزوں سے related ہم بات کریں گے تو آج بس اتنا ہی اجازت چاہتا ہوں پھر ملاقات ہوگی تو بات ہوگی thank you very much